بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو ایم 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 ابھی کرونا کی پہلی لہر کے آثار باقی تھے اور زندگی پہلے کی طرح بحال ہوئی نہیں تھی کہ دیکھا جا رہا ہے کہ کرونا کی دوسری لہر دن بہ دن شدت اختیار کرتی جا رہی ہے اتحال سے پوری دنیا کے علاوہ تھرڈ ورڈ کنٹری جو ہے وہ خصوصاً انتہائی تشویشنا کیفیت سے گزر رہی ہے پاکستان کی اگر بات کی جائے تو پاکستان کی جو لوگ ڈاؤن کی جو پولیسی تھی اس کو پوری دنیا میں بہت سراہا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے تو وہ جو سمارٹ لوگ ڈاؤن کی پولیسی تھی اس کو ہی اڈاپٹ کیا جانا چاہیے تھا یہاں تک کہ امریکہ کے ایک سینیٹر نے کہا کہ امریکہ میں پاکستان جیسا لوگ ڈاؤن لگایا جاتا تو امریکہ کی اکانومی کو دس ٹریون ڈالرز کا نقصان نہ ہوتا اسی طرح WHO کے چیف نے بھی کہا کہ پاکستان کی سمارٹ لوگ ڈاؤن کی جو پولیسی تھی اس نے کرونا پر بہتر طریقے سے قابو پایا اور معیشت اور عام آدمی کا روزگار بھی اس انداز سے اثر انداز نہیں ہوا جس طرح کہ دوسرے ممالک میں لوگ ڈاؤن سے ہوا دوسری لہر آ گئی اور بہت سے دوسرے ممالک بھی اب کرونا کے اوپر جو ہے وہ پاکستان جیسی حکمت عملی اختیار کرنا چاہ رہے ہیں اگر WHO جو ہے وہ ان کے اوپر دوباؤ وغیرہ نہ ڈالے تو بے شک یہ پولیسی بہترین ہے لیکن انڈیا اور بنگلہ دیش کی نسبت ابھی تک میں دیکھا ہے کہ پاکستان میں صرف ایک تصد ہی معیشت کو دھچکا لگیا ہے اور یہ بات یہاں پر ڈسکس کرنا ضروری ہے کہ ملک میں جو مہنگائی تھی وہ خودساکتہ کی گئی تھی اس کا کرونا سے کوئی تعلق نہیں تھا اور اسی پر آج ہم بات کریں گے کہ خودساکتہ مہنگائی کو ہم کس طرح کنٹرول کرے جبکہ کرونا کی وجہ سے معیشت اتنی تباہ نہیں ہوئی تھی اچھا جب ہم عام آدمی کی بات کرتے ہیں تو اس کو تو کوئی کارکردگی نظہری نہیں آتی ہے اس کو تو نہیں پتا کہ پاکستان کی پالیسی بڑی زبردست گئی اور دنیا نے اس کو بڑا سراہا اس لیے کہ اس تک تو اس کے اثرات پہنچے ہی نہیں دیکھیں مختلف کاروباری شخصیات جنسی تھی انہوں نے نیچلے درجے پر خود ہی خود ساکتا مطلب اپنے اپنے کاروبار میں جیسے کپڑے والے نے کریانے والے نے یا سبزی والے پھل فروش والے نے جس کا جدر دل کیا اس نے مہنگائی کر دی جو گاہ گایا جو موں سے نکلا اس نے بتا دیا صرف کیا ہے جی کرونا ہے حالات تنگ ہے یہ وہ ہے اور جی اس سے مہنگائی ہو گئی ہے یہ کسی نے نہیں سوچا کہ کرونا کی وجہ سے چیزیں مہنگی نہیں ہونی چاہیے اور ہماری استطاع بھی یہی ہے اگر سن رہا ہے تو وہ یہ دیکھے کہ آپ کی اچھی پالیسی کا عام آدمی کو تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا آپ کی سمارٹ لوگ ڈاؤن تھا یا آپ کے جو بھی پلانز تھے دکانوں اور عام مارکٹوں میں جو خود ساکتا مہنگائی کے اوپر اگر آپ نے چیک بیلنس نہیں رکھا تو پھر کرونا کی جو دوسری لہر سر پر کھڑی ہے اور عوام کے اندر ایک جو تشویش کی لہر پوٹ رہی ہے اب اس کا کیا ہوگا اللہ توکل پاکستان جو ہے وہ کرونا سے نکلا اور دنیا اس بات پر حیران بھی ہوتی ہے کہ پاکستان میں اس پر بغیر کسی ویکسین بغیر کسی احتیاطی تدابیر جیسے دوسرے ممالک میں ہوتی ہے پیسے والے ممالک میں انہوں نے کیسے روز مرہ زندگی کو روکے بغیر اور کم سے کم اموات اور مواشی نقصان کے ساتھ پاکستان کو اس ناگہانی آفت سے کیسے باہر نکالا بے شکی اللہ کا توکل ہی تھا پاکستانیوں کا جس پر دنیا حیران ہے کینیڈا انگلینڈ وغیرہ میں اور دبائی وغیرہ میں موجود پاکستان کے جو رشتے دار تھے پاکستانیوں کے انہوں نے یہ کنفرم کیا ہے کہ جس طرح پاکستان میں بہت پرسکون انداز سے لوگ جو ہیں وہ کرونا کے دنوں میں رہ رہتے ان کے ملکوں میں تو بے انتہا احتیاط اور معمولات زندگی کو مکمل مفلوچ کر کے بھی کرونا پر اس طرح قابو نہ پایا جا سکا جس طرح پاکستان میں ہوا لیکن بات وہی بھی راجاتی ہے کہ عام آدمی اب دوسری لہر کو دیکھ رہا ہے کرونا کی اور اس کے ذہن میں صرف اور صرف مہنگائی اور اس کا جو روزگارہ اور کاروبار ہے اس کو اس کی فکر لاحق ہے اگر اس چیز پر بھی قابو پا لیا جاتا تو کرونا کی دوسری لہر بھی اس طرح سے خوف اور ایک ہوا نہ بن جاتی دیکھیں ہماری حکومت سے استداء ہے کہ وہ جس طرح سے دکانوں کو یہ دیکھتی تھی چیک ان بیلنس کر رہی تھی کہ نو بجے کھلی اور پانچ بجے بند ہو رہی ہیں یا دس بجے بند ہو رہی ہیں اس طرح وہ یہ بھی تو چیک ان بیلنس رکھ سکتی ہے کہ کون کون سی دکانوں پر کس کس طرح مہنگائی کی جا رہی ہے اور عوام کو کرونا کے اندر وہ سکون اور ریلیو مل رہا ہے کہ نہیں صرف اور صرف یہ سب سے بڑا مسئلہ رہ جاتا ہے اگر صرف گزارے کی زندگی کرونا کے اندر ہی عام آدمی گزار لے اور یہ جو ہوا ہے یہ گزر جائے گا تو ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان مکمل طور پر اس کرائسز سے اس قدرتی آفت سے نکل جائے گا صرف اور صرف کرونا سے کے اوپر اس کے امواد پر کابو پا لینا اب ضروری نہیں ہے بلکہ معیشت اس سے بھی زیادہ ضروری ہو چکی ہے کیونکہ بہت سے ملک جن سے وہ پہلی لہر میں ہی جو ہے ان کی کمر ٹوٹ گئی لیکن پاکستان سروائیو کیا لیکن اب دوسری لہر آ رہی ہے خوف اور ملکوں کو یہ بھی ہے کہ ان کی کمر نہ ٹوٹ جائے معیشت کی اور پاکستان کو بھی یہی خطرہ ہے کیونکہ ابھی وہ پہلی زندگی ہی نارمل نہیں کر پایا ہمارے کاروباری حضرات سے بھی یہ درخواست ہے کہ وہ اس صورتحال میں جو ان سے ہیں اپنا غیر ضروری منافع کمانے کی طرف توجہ نہ دیں کہ دیکھیں ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ چیریٹی کرتے ہیں ٹھیک ہے جو مخیر حضرات ہیں جو کاروباری حضرات ہیں وہ بہت زیادہ چیریٹی کرتے ہیں لیکن چیریٹی کا یہ بھی ایک انداز ہے دیکھیں اپنے اپنے بزنسز میں غیر ضروری منافع مت کمائیں اگر آپ اپنے بزنسز میں غیر ضروری منافع کمائیں گے تو سامنے والا بھی ایسی کرے گا اور دیکھا دیکھیں یہ مہنگائی جو ہے یہ نچلی سطح سے اوپر جا رہی ہے نہ کہ اوپر سے نیچے آ رہی ہے یہ حکومت کو بلیم کرنا بند کرتے ہیں یہ آپ لوگ جونسے ہیں وہ کوئی ریڑی والا ریڑی بان کوئی دودھ والا کوئی دہی والا وہ خود ساکتہ اپنے اپنے مافعات کے تھو جو ہے یہ مہنگائی کر رہا ہے اگر ہم ملجول کر اس ٹرائسس سے نکل جائیں تو پاکستان جونسا ہے وہ صرف وہ طب کے شعبے میں نہیں بلکہ معیشت کے شعبے میں بھی آگے نکل سکتا ہے آپ لوگوں کی بھی تعاون کی ضرورت ہے میں دوبارہ یہ ہی کہنا چاہوں گا کہ جو ہے مہنگائی اوپر سے نیچے نہیں آ رہی بلکہ نیچے سے جو ہے خود سے بنائی ہوئی ہے پاکستانی بہت مخیر لوگ ہیں اگر وہ اس صورتحال پر قابو پانا چاہتے ہیں تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ اس طرح سے بھی حکومت کے ساتھ اور عام غریب لوگوں کے ساتھ یا عوام کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں امید کرتے ہیں کہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسے شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا شکریہ اللہ حافظ